السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ اللذین استفعام عباد عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم مدعون یا استجیب لکم ان الذین یستقبرون عن عبادتی سے یدخلون جہنم داخرین ناظرین اکرام میں نے سورہ غافر سورہ نمبر چالیس کی آیت نمبر ساٹھ پڑھی ہے اس مناسبت سے آج چند دعائیں آپ کے سامنے رکھنی ہے خطرناک قسم کی بیماریوں سے بچنے کی دعا آئیے غور کرتے ہوئے چلیں ابھی کرونا وارث پوری دنیا میں پھیلتا جا رہا ہے لگا وقت پندرہ سے بیس ہزار لوگ دنیا سے جا چکے ہیں کئی لاکھ لوگ اس سے متاثر ہیں اور کرونا وارث نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ اور چپیٹ میں لے لیا ہے احتیاط رکھنا ہے دعا کا بھی استعمال کرنا ہے دعا کا بھی استعمال کرنا ہے آئیے چند دعائیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سرن ابی دعوت کتاب السلام حدیث نمبر 1554 ایک دعا ہے اللہم انی اعوذ بکا من البارسی والجنونی والجزامی ومن سیئے الاسقام اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں سفیدی سے دیوانگی سے کور سے اور تمام خطرناک قسم کی بیماریوں سے تو خطرناک قسم کی بیماریوں میں ایک کرونا وائرس بھی ہے ایک دعا ہے اس دعا کو یاد کرتے رہیے پڑھتے بھی رہیے آج کل کیا کرتے ہیں اور آپ صرف شیئر کرتے ہیں جی نہیں اس کا احتمام کرنا ہے ڈھڑتے ہوئے پڑھنا ہے اور یقین لکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ شفاء دیں گے کچھ لوگ قرونہ وائرس کا مزاق بنا رہے ہیں جی نہیں ڈھڑیے اللہ سے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے استغفار کیجئے چند دعائیں صبح شام پڑھتے رہیے آئیے ایک دعا اور ہے اس کو یاد کر لیں اللہم انی اعوذ بکا من منقرات الاخلاق والآمال والأحواء آئے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں بری اخلاق سے بری عامال سے بری خواہشوں سے یہ دعا کہاں ملے گی آپ کو سرانہ ترمزی کتاب الدعوات حدیث نمبر 3591 آئیے ایک دعا اور ہے اس کو یاد کر لیں اللہم آفنی فی بدنی اللہم آفنی فی سمعی اللہم آفنی فی بصری لا الہ الا انت یہ دعا کہاں ملے گی آپ کو سرانہ ترمزی کتاب العدب حدیث نمبر 5090 صحیح روایت ہے یہ اے اللہ میرے بدن کی حفاظت فرما میرے کان کی حفاظت فرما میرے آنک کی حفاظت فرما مابود بھرک تو ہی ہے پھر اسی طریقے سے ایک دعا اور ہے اس دعا کو تین بار صبح شام پڑھیں سرانہ ترمزی کتاب العدب کتاب نمبر 40 حدیث نمبر 5088 وہ دعا کون ہے جس کو تین بار صبح شام پڑھنی ہے صبح شام تین بار شیئر نہیں کرنا ہے صرف پڑھنا بھی ہے اس کا احتمام بھی کرنا ہے خطرناک بیماریوں سے بچنے کی یہ دعا ہے بسم اللہ اللہ کی نام سے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ کوئی چیز زمین اور آسمان میں تقلیب دینے والی ہے ہی نہیں وہ سننے والا اور جاننے والا ہے اس دعا کا صبح شام تین تین بار احتمام کیا کریں اس کا بڑا فائدہ ہے ایک دعا اور ہے جب کسی کو ہم اور آپ تکلیف میں دیکھیں دنیا کے اندر لوگ متاثر ہیں جیسے چائنہ میں لوگ زیادہ متاثر ہیں اٹلی میں لوگ زیادہ متاثر ہیں جبکہ وہ لوگ بہت پڑھے لکھے ہیں زیادہ ایڈوانس ہیں لیکن پھر بھی متاثر ہیں انسان جو ہے کس طریقے سے اللہ کے سامنے بیبس ہو گیا ہے کرونا وائرس کے سامنے لوگ بیبس ہو گئے ہیں دعا کا احتمام کیجئے اللہ کوئی راستے نکالیں گے تو لوگوں کو جو تکلیف میں دیکھیں تو یہ دعا پڑھیں شکرانے کے طور پر اس دعا کا بھی احتمام کریں سرنہ ترمزی کتاب الدعوات حدیث نمبر 343 تمام تعریف اللہ کے لئے جس نے مجھے بچا کر کے رکھا اس چیز سے جس میں آپ کو مقتلا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنی مخلوق میں فضیلت دی ہے بہت سارے لوگوں پر تو ناظرین اکرام صبح شام دعاوں کا احتمام کریں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل سے بری بیماریوں کو خطرناک بیماریوں کو ختم کر دے کرونا وائرس سے پری دنیا کو اللہ تو محفوظ کر دے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ